مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج اگرہ انہوں نے پلان بھی بنایا دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جا اب یہ تیسرا پلان بھی بنایا آسف زرداری اس کے پیچھے ہے ایک دہشت کا تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے سہولت کار اس میں طاقت پر ایجنسی کے لوگ ہیں عمران خان کا آسف علی زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام بولے انہیں قتل کرنے کا فلانسی بن گیا ایک دہشتگرد تنظیم کو پیسہ دے دیا گیا بولے اس حاق دار معیشت کو وہاں لے گئے جہاں قومی سلامتی کو خطرہ ہے جس سے بھی ہاتھ پھیلا کر ڈالر مانگیں گے اس کی قیمت ہوگی عمران خان نے کہا نگرا حکومت کے نام پر ہمارے بدترین مخالف کو پنجاب میں بٹھا دیا گیا کیا یہ ہے نیوٹرل نگرا حکومت پیپلز پارٹی نے عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا وزیر اطلاع سین شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان جھوٹے اور منافق انسان ہیں جادو گرنی کی خبروں پر چلتے ہیں ان کے اپنے تانے بانے دہشتگردوں سے ملتے ہیں بے بنیاد الزام پر قانونی کارروائی کا اعلان ایسے تو میں اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں نا جس طرح سے یہ پچیس مئی کو کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھر چھبیس نومبو گروہ جے سمودر لارہے تھے تو اس کے اوپر میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گرفتار کرنا چاہیے عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں لیکن ان کے دعوے سن کر ذہن بنتا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا موقف لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا فواہ چودری کی گرفتاری سیاسی انتقام نہیں نواز شریف سے حتمی ہدایت لے کر پاکستان جا رہا ہوں عام انتخابات کب ہو حکومتی اتحاد کا مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا اسمبلی کی مدت پوری کرنے پر زور پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں شیڈیول کے مطابق انتخابات کی تجویز پی ڈی ایم رہنماؤں کے مطابق معیشت کی بحالی کے بغیر عوام میں گئے تو کامیابی مشکل ہوگی اتحادی جماعتوں کا مشاورت چاری رکھنے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات سیاسی صورت حال پر غور لاہور میں نون لیگ کا اجلاس شہباز شریف نے کہا ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے مشکل پیسلے کیے سیاسی قیمت ادا کی ماریم نواز کی چار ماہ بعد کل وطن واپسی ہوگی سینئر قیادت استقبال کرے گی تیاریاں جاری ائرپورٹ کے اطراف استقبالیاں بینرز اور ماریم نواز کی بڑی بڑی تصاویر لگا دی گئیں نون لیگ کے مطابق کارکنان کا جمع غفیر ماریم نواز کو ویلکم کرے گا لیگ رہنما فروری کے پہلے ہفتے میں خیبر پختونخواہ سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گی بے بنیاد کرپسن کے جو انجامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر اس سے نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دنوں کو بہت زرف پہنچا بہت تکلیف ہی حکومتیں آتی جاتی ہیں پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکلائیں گے آئی ایم ایف سے اسی ماہ معاہدہ ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شعریف پر رمید بولے امران دور حکومت میں چینی کمپنیز پر الزامات لگائے گئے تعلقات خراب ہوئے شکر ہے اب برف بگھل رہی ہے وزیراعظم نے کہا کب تک دوسروں کے سہارے چلیں گے ہمیں اپنا سفر بدلنا ہوگا ڈالر کی چڑھائی روپے کی رسوائی ڈالر کو آزاد چھوڑنے پر نیا ریکارڈ بن گیا انٹر بینک میں سات روپے سترہ پیسے مہنگا دو سو باسٹھ روپے ساٹھ پیسے کا ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر چھ روپے مہنگا ہو کر دو سو ارسٹھ روپے کا ہو گیا وریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور سونا بھی مزید مہنگا ہوا ایک تولہ سات ہزار روپے مہنگا ہو کر دو لاکھ روپے سے بھی بڑھ گیا کئی دن کی تیزی کے بعد سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی تین سو چھانوے پوائنٹس گر گئی پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شیف کے نام پر بنا تھا تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریئٹ کیا اس حافتار کے ڈالر کو دو سو سے نیچے لانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کہتے ہیں پاکستان کی معاشی ترقی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے بطور قوم ہمیں سخت میند کرنا ہوگی وزیر خزانہ نے پچھلی حکومت کو نشانے پر رکھ لیا بولے ملک دنیا کی بیس میں بڑی معیشت بننے جا رہا تھا پیچھے کس نے دھکیلا تحقیقات ہونی چاہیے کبھی ٹان لیگز تو کبھی پناوا ڈراما نون لیگ کو فارغ کرنے کا نتیجہ آج قوم بھگت رہی ہے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کا مقدمہ فواہ چودری کے جسمانی ریمانٹ کے استعدام مستر چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا فواہ چودری کے وقلہ کی زمانت بازس گرفتاری کی درخواست جوڈیشل میجسٹرٹ وقاس احمد راجہ کا سماس سینکار مطالقہ فورم سے رجوع کا کہہ دیا سیاست کے میدان میں الیکشن کا امتحان قومی اسمبلی کی تہتیس نشستوں پر الیکشن سولہ مارچ کو ہوگا اسلام آباد، لاہور، کراچی، راولپنڈی، کوئٹا، سوات، سمیت دیگر ازلہ میں میدان سجے گا ضابطہ اخلاق کی تیاری کے لیے سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس دو فیبرری کو طلب فافر نے انتخابی اصلاحات کے لیے تجاویز دے دی قوانین میں اصلاحات کے لیے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات پر زور جانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج انکوائری میں منی لانڈرنگ کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا انویسمنٹ کا کیس ہے ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر کا عدالت میں بیان بتایا تمام ٹرانزیکشنز قانون کے مطابق ہوئیں جو تھیلی جلا رہے اس کا بدبو آتا ہے اور ہمارا سانس کا مسئلہ بن رہے ایک دو جنادے اٹھاتے ہیں تو دو گھر میں بیمار ہیں ان کو اسپتال لے جاتے ہیں کراچی کا صلاح کی ماری کئی گھرانوں پر قیامت گزر گئی ایک ہفتے میں بچوں سمیت اٹھارہ افراد جا بہق اموات پر اصرار نہیں زہریلی گیس سے ہوئی محکمہ صحت کے مطابق ہوا میں پھیپڑوں کو نقصان پہنچانے والے کیمیائی اجزاء پائے گئے علاقہ مکین زہریلے دھوے کی نشاندہی کرتے رہے مگر حکام کو اموات کے بعد ہوش آیا تین فیکٹریہ سیل چار افراد گرفتار سعید غنی کہتے ہیں حکومت کے پاس غیر قانونی فیکٹریوں کا کوئی ڈیٹا نہیں نشاندہی پر کار روائی کرتے ہیں گرین لائن ایکسپریس ٹرین کی بحالی وزیر آزم نے افتتا کیا کشادہ سیٹیں فیملیز کے لیے سپیشل کمپارٹمنٹس وائی فائی فائی سٹار ہوتیل کا کھانا اور چائے مسافروں کے ایک ٹکٹ میں کئی مزے ٹرین 22 گھنٹے میں اسلام آباز سے کراچی پہنچائے گی ڈیورو کرٹس اور ججز سے اضافی فلوٹ واپس لے کر نیلام کیے جائے ارکان پارلمنٹ کی تنخواہوں اور مرات میں پندرہ فیصد کمی کی جائے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد کٹوٹی کی جائے سرکاری خرج پر غیر ملکی دوریں بند کیے جائے کفایت شیاری کمیٹی کی تجاویز کل سے ملک میں بارش اور برپ باری کے نئے سلسلے کی پیش گئی بالا علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار آزاد کشمیر، سواد، دیر اور چترال میں متعدد راستے ابھی بند مزفر آباد، وادیہ نیلو اور سواد میں ہر طرف سفیدی موسیقی